آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جمنائے مرد و خواتین کی زندگی میں اکتوبر کے مہینے میں کون کون سی چینجز آنے جا رہی ہیں جمنائے والوں کے ذائچے کو دیکھیں تو اکتوبر کا مہینہ آپ کے لیے نہایت اہم اور گولڈن ٹائم پیریڈ دکھائی دیتا ہے تو کون سی ہیں وہ اہم اور بڑی تبدیلیاں جو آپ کے زندگی کے تمام شعبوں میں آنے جا رہی ہیں جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا سیٹرن چونکہ آپ کی قسمت کے گھر یعنی نائن تھاوس کا مالک ہے اور اپنے ہی گھر میں موجود ہے اور کافی مضبوط پوزیشن میں ہے اور جوپیٹر جو کہ آپ کے کریئر کا رسپونسیبل ہے وہ آپ کے ٹین تھاوس میں موجود ہے تو اس مہینے قسمت آپ پر مہربان رہے گی اور آپ کا لک آپ کو فل سپورٹ کرے گا اور جمنائے مرد و خواتین کے لیے ایک نہایت اہم بات یہ ہے کہ وہ کام جو کہ آپ کافی ٹائم سے کرنے کا سوچ رہے تھے تو انہیں اب صرف سوچنے کی حد تک نہ رکھیں بلکہ ان کاموں کو پریکٹیکلی کرنے کی کوشش کریں اور ان کو سٹارٹ کرنے کا انیشیئیٹیو لیں کیونکہ اکتوبر کا مہینہ آپ کے لیے بہت ہی شاندار دکھائی دیتا ہے اور آپ کو کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں خاص طور پر انیس اکتوبر سے پہلے کا ٹائم آپ کے لیے زیادہ اچھا رہے گا لیکن انیس اکتوبر سے پہلے کا ٹائم آپ کی لاو لائف کو لے کر زیادہ اچھا دکھائی نہیں دیتا اور آپ دونوں کے درمیان بلا وجہ کے آرگومنٹس ہو سکتے ہیں یا پھر کسی تھرڈ پرسن کی وجہ سے آپ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں لیکن انیس اکتوبر کے بعد آپ کی لاو لائف کافی اچھی رہے گی اور آپ اپنے لاو ریلیشن کو لے کر کافی سیریس ہو جائیں گے اور اپنے پارٹنر سے آپ کی اٹیچمنٹ بھی کافی بڑھ جائے گی اور انیس اکتوبر سے پہلے آپ دونوں کے درمیان جو غلط فہمیاں آ رہی تھیں وہ بھی دور ہو جائیں گی مرکری کی پوزیشن چونکہ پورا مہینہ ہی اوورال کافی اچھی رہے گی تو آپ کے بزنس کریئر اور فینائنس کو لے کر اکتوبر کے مہینے میں پوزیٹیو چینجز آئیں گی آپ کے کام کاج میں تیزی دیکھنے کو ملے گی اس مہینے آپ کو کوئی اچھی ڈیل مل سکتی ہے یا نئے کلائنٹس اور کسٹمرز آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے اور آپ کا فینائنس بھی پہلے سے مضبوط ہوگا اور وہ جمنائے مرد و خواتین جن کی ہیلتھ کو لے کر کوئی بھی ایشوز آ رہے تھے تو اکتوبر کے مہینے میں آپ کی صحت میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی خاص طور پر وہ جمنائے مرد و خواتین جن کو سکین سے رلیٹڈ مسائل آ رہے تھے تو ان میں بھی کافی حد تک کمی آ جائے گی جوپیٹر چونکہ راہو کے ساتھ موجود ہے جس کی وجہ سے گرو چندال دوش بن رہا ہے تو اس مہینے آپ کام تو بہت اچھے سے کریں گے اور پوری محنت بھی کریں گے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو اپنے کام کو لے کر تھوڑی انسیٹسفیکشن کی فیلنگ آ سکتی ہے اور آپ تھوڑا ڈی موٹیویٹڈ بھی ہو سکتے ہیں لیکن تیس اکتوبر کو راہو جب جوپیٹر کے ساتھ سے نکل جائے گا اور گرو چندال دوش ختم ہو جائے گا تو آپ کے کریئر میں پھر آپ کو مزید بہتری دیکھنے کو ملے گی اور آپ کے لئے تیس اکتوبر کے بعد مزید آسانیاں پیدا ہوں گی اور جو چھوٹی موٹی مشکلات آپ کو تیس اکتوبر سے پہلے آ رہی تھیں تو وہ بھی تیس اکتوبر کے بعد گرو چندال دوش کے ختم ہونے سے دور ہونا شروع ہو جائیں گی اس کے علاوہ گرو چندال دوش کی وجہ سے دس اکتوبر کے بعد آپ کی میریڈ لائف میں تھوڑی کنفیوجنز کریئٹ ہو سکتی ہیں اور آپ دونوں کے درمیان چھوٹے موٹی اشیوز کریئٹ ہو سکتے ہیں لیکن یہاں اچھی بات یہ ہے کہ آخر میں آپ دونوں کے درمیان سب ٹھیک بھی ہو جائے گا وہ جمنائے مرد و خواتین جو کہ بے روزگار ہیں اور جوب کی تلاش میں ہیں تو انہیں بیس اکتوبر کے بعد کوئی اچھی جوب مل سکتی ہے بس آپ کو پوری محنت کے ساتھ کوشش کرنا ہوگی اور وہ جمنائے مرد و خواتین جو کہ کوئی بھی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی بھی اہم کام کرنا چاہتے ہیں تو اکتوبر کا مہینہ آپ کے لیے بہت شاندار رہے گا اور آپ کو اس ٹائم کے دران کیے گئے کاموں کے پوزیٹیو ریزلٹس ملیں گے آپ کی تعلیم کی بات کریں تو سٹوڈنٹس کے لیے اکتوبر کا مہینہ ایک ایوریج مہینہ رہے گا خاص طور پر بیس اکتوبر کے بعد آپ کا فوکس اپنی پڑھائی سے تھوڑا ہٹ سکتا ہے اور آپ کو محنت اس مہینے پہلے سے تھوڑی زیادہ کرنا ہوگی دوستو ویڈیو سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اس بارے میں کمنٹس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ روز ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں